ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا محض، عشق، پیار، محبت اور شادی کرنا ہی مقصد رہ جاتا ہے؟ کیا واقعی ان چیزوں کو اگر حاصل نہ کیا جائے تو ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ چلے آئیے آج اس موضوع پر بات کرتے ہیں موضوع سامین شادی، محض زندگی کا ایک حصہ ہے کیا آپ اسی لئے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا بس کسی اچھے انسان سے شادی ہو گئی اور زندگی کا مقصد پورا ہو گیا؟ اور اگر اس میں تاخیر یا کوئی مسحیب ہو گیا یا کوئی پسند کا انسان نہ ملا تو اسے زندگی کا انڈ ہی سمجھ لیا خود کو ختم کر لیا یا نہ شکری اور ڈپریشن میں زندگی گزار دی معذرت کے ساتھ مومن تو ایسا نہیں ہوتا مومن تو بڑے مقاصد کے لیے جینے والا ہوتا ہے اس کی سوچ تو اس سے بہت آگے کی ہوتی ہے پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی سب میں الجا رہے ہیں اور انہی فکروں میں خود کو خگلا بیٹھیں زندگی کو زائع کر دیں اللہ سے شکوے نرازگی کا اظہار کرتا رہے دیکھیں اللہ پاک کا پلان آپ کے پلان سے مختلف بھی تو ہو سکتا ہے نا کیا آپ زیادہ علم والے ہیں؟ کیا اللہ کی قدرت سے زیادہ اکل ہے آپ کے پاس؟ وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے مانتے ہیں نا اس رب کی رحمتیں آپ کی سوچ سے زیادہ ہیں پھر کیوں نہیں اس پر بھروسہ کرتے؟ کیوں نہیں اس کے سپورت اپنے معاملات کر دیتے؟ کتنے ہی معاملات آپ کے ایسے تھے جو بظاہر تکلیف تھا تھے پر وہ کچھ عرصے کی بات تھی اللہ نے ان حالات سے کتنی خیار نکالی کتنا کچھ سکھایا اور کتنا کچھ اطا کیا اور کتنے ہی معاملات ایسے تھے جو بظاہر آپ کو بہترین لگتے تھے کتنی ہی چیزیں کتنے ہی انسان ایسے تھے جو آپ کو بہت اچھے لگتے تھے پر ان کے ذریعے کتنا نقصان پہنچا آپ کو کتنا شرمندہ ہونا پڑا ہم کب تک کسی فضول انسان کی خاطر اپنی زندگیاں اپنی صلاحیتیں اپنا وقت اور اپنی جانیں ضائع کرتے رہیں گی یا سٹیٹس لگا لگا کر کہیں گے کہ ہم تکلیف میں ہیں یا انہی فکروں میں دن رات گزارتے رہیں گے مایوسی اور تکلیفوں سے بعض اوقات سوسائیڈ کر بیٹھیں اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کے لیے جو بہترین ساتھی لکھا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالی کی رضا میں راضی ہونا چاہیے اور مقصد زندگی پر فوکس کرنا چاہیے ہمارے نبی کی امت بہترین امت ایسی تو نہیں ہو سکتی اتنی کمزور اتنی لاچار ہماری بیٹیاں تو شیروں کی ماند ہیں جو لڑ سکتی ہیں لیکن مر نہیں سکتی اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے ساتھ ہی طلاق کا داغ لگ جاتا ہے اور پھر ہم بعد میں کہتے ہیں اچھا ہوا رکستی سے پہلے ہی پتا چل گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں it's mean life کا اختتام ہو گیا نہیں نا اب تو ثابت کرنا ہے کہ جو ہوا اچھا ہوا لوگوں نے تو باتیں بنانی ہیں ان کے موں تو بن نہیں کر سکتے لیکن میرے رب کریم نے جو فیصلہ کیا وہ اچھا کیا ماری سوچیں ہی تو ہیں جو ہماری منزل کے آڑے آتی ہیں اسی لیے بھاڑ میں ڈالیں ان کو جو چھوڑ دے اور جو آپ کی منتظر ہیں ان کی قدر کر لیں بے شک میرے رب کریم کے فیصلوں میں کوئی زوال نہیں اور وہ اپنے بندوں کے لیے بہترین فیصلہ کرنا چاہتا ہے موزیس آمین کسی نے کیا خوب کہا کہ ہم ایک غلاب کے لیے روتے ہیں لیکن میرے پیارے رب کریم نے تو ہمارے لیے ایک پورا گلدستہ تیار کیا رکھا ہوتا ہے لہٰذا اپنے رب پر بھروسہ کریں اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے کریں اور جو ماضی میں ہوا جو آپ نے برداشت کیا اس کے بدلے اللہ پاک آپ کو نیک اور بہترین صلاح دا کرے آمین یا رب العالمین امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا نیچے دیئے گے بل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو آپ کو مل سکیں جزاک اللہ خیر